نواز شریف کی ڈیل کے حوالے سے پھیلی افواہیں کس ملک کے اکاؤنٹ سے کتنے پیسے ٹرانسور ہو رہے ہیں نواز شریف کی ذمہ رقم کی ادائیگی کون کرے گا اس حوالے سے اہم انکشافات کریں گے رانہ عظیم تو رانہ عظیم بتائے گا حقیقت ہے کیا کیا واقعی پیسے آرہے ہیں کوئی ڈیل ہو رہی ہے یہ بات یہ ہے کہ آج وزیراعظم نے انکار تو کیا اس سے اور انہوں نے کہا یہ کسی کوئی نارو نہیں دیں گے نارو کون کہہ رہے ہیں نارو رہے ہیں معاملہ یہ ہے کہ جب کہا جا رہا ہے کہ ان دن اتنا پیسہ لوٹا ہے یا اتنا پیسہ کی کریپشن کی ہے اتنے ہی رقم جو ہے اس کے ذمہ ہے تو جب اس کے ذمہ جو رقم ہے وہ اگر کسی ذرائع سے آ جاتی ہے اور آ کر حکومت کی پاس چلے جاتی ہے یا حکومت حکومت کے اکاؤنٹ میں چلے جاتی ہے حکومت پاکستان کو مل جاتی ہے وہ بزریہ کسی کے ملے تو اس کا مطلب وہ نارو نہیں ہوگا وہ رقم کی وصولی ہوگی نارو تو وہ ہے کہ آپ نے کچھ نہیں دیا اور کوئی سیاسی بات کی اور چلے گئے دیکھیں میرے میرے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق ایک بینک ہے سعودی عرب میں اور راجی بینک اس میں سے بہت سی ایک بہت بڑا اکاؤنٹ ہے پہلے بھی جب میں نے یہ ایک سٹوڑی دی تھی بہت عرصہ پہلے تو بری چیخو پکار ہوئی تھی اس وقت میاں صاحب جو تھے وہ اقتدار میں تھے تو ایک نوٹس بھی بیعی دیا گیا تھا جس پہ الحمدللہ میں ہی کامیاب ہوا اور وہ اس کا جواب بھی دیا جواب دینے کے بعد ان کا کیس ختم بھی ہوا تو میں یہ بتا رہو ایک راجی بینک ہے جہاں سے جناب ان کے صاحبزادے جو ہیں جو میاں نواز شریف کے صاحبزادے جو پچھلے دنوں عمرہ کی ادائیگی کے لئے بھی گئے تھے اور عمرہ کی ادائیگی کے بعد وہ وہاں پر کس طرح رہے کس سے ملے کیا معاملہ تیہ ہوئے کتنی رقم جو تھی وہ اس میں تھی اور کس کو کیا یقین دہانی کرائی ایک تو وہ معاملہ ہے دوسرا معاملہ ہے کہ ایک سویزر لینڈ میں امجد نامی شخص ہے جو جس کا تعلق پاکستان سے ہے لیکن وہ ان کا گار خاص ہے سویزر لینڈ میں جتنی ان کی رکوم جمع ہوتی تھی سویزر لینڈ میں جتنے ان کے معاملات چلتے تھے ایون شریف خاندان کے دونوں شہزادے جب سویزر لینڈ جاتے تھے تو اسی کے پاس ٹھہڑتے تھے اس کا ایک بہت بارہ وہاں پر ریسپرینٹ بھی ہے بیسیک اس کا سویزر لینڈ کے اندر جنیوہ میں بہت بارا وسیع کاروبار ہے اور اس کا تعلق مسلم لینڈ نون سے بہت قریبی ہے وہ ان کے لیے سب کچھ کرتا ہے اس کی بہت سی تصاویر جو ہیں کال کے پروگرام میں ہم دکھا بھی دیں گے اور ان تصاویر کو دیکھنے کے بعد بہت سے لوگوں کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں جو ہم بات کہہ رہے ہیں وہ کس طرف جا رہی ہے اور یہ ایک میٹنگ ہوئی تھی مدیحل پاکستان کے اندر چند دن پہلے اس میٹنگ میں یہ فائنل ہوا تھا کہ بجائے ہم پاکستان کا سیاسی محول خراب کیا جائے اور بجائے اس کے کسی اور طرف لے کر جائے جائے کیوں نہ ان لوگوں سے ریکاوریز کی جائے اور وہ ریکاوریز چاہے کسی بھی طریقے سے کیوں نہ آئیں اصل معاملہ ہے کہ پاکستان کی معاشیت بہتر ہونی چاہیے اور پاکستان کے اندر پیسہ آنا چاہیے تو اس میں سوائے وزیراعظم صاحب کے وزیراعظم صاحب اس بات پہ بیلکہ سٹینڈ آب آج کے دن تک بھی ان کا ہے کہ کسی طریقے سے جناب ان کو ملزم چونکہ انہوں نے لوٹا ہے جن جن کو انہوں نے لوٹا ہے وہ عدالتوں کے ذریعے جائیں ہوگا سارا کچھ طریقے سے ہی ہوگا قانون کے ذریعے ہی لیکن کچھ نہ کچھ ایسی سسٹم بنے گا کہ جس سے رکوم جو ہے وہ پاکستان کے حضانے میں ہی آئے گی لیکن وہ آتی کس طریقے سے اس کے امکانات اس کے جو امکانات بھی ہیں وہ بھی کچھ یہ اس طرح گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ رکم محمد جوے جو ہے وہ دے دے یا کسی کوئی ایک ایسا شخص پکرا جائے اچانک جس سے کہا جائے کہ یہ ساری جو انویسٹیگیشن ہے اس میں ساری رکوم جو ہے اس سے برامد ہوئی ہیں لیکن وہ رکم جو ہے جن ممالک کے اندر موجود ہیں جن ممالک کے بینکس پہ موجود ہیں وہاں سے آئے اس کے لئے ہم آپ کو کلئر کر دو ایک بات بلکل واضح کر دو عارف نظامی صاحب نے کہا بلکل درست کا اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ یہ سارے معاملات ہو چکی ہیں ایک قطر سے تعلق رکھنے والی بڑی اہم شخصیت جس کے حسن نواز و حسین نواز کے ساتھ کاروباری مراسب بھی ہیں جن کے بقیدہ ایک جو ایجنسی ہے وہ ایجنسی کاروباری ایجنسی ہے اس کا لندن میں جو ہے وہ بقیدہ ایک آفس بھی ہے جس میں حسن نواز و حسین نواز اس کے پارٹرن بھی ہیں ان کے لوگوں نے بھی اس میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں انہوں نے اس شخصیت میں بھی کہا ہے کہ میں وہ رکوم دینے کے لئے تیار ہوں اور وہ رکوم کس طریقے سے ہے یہ بھی آنے والے چند دنوں میں پتا چل دے گا دو بینکس کا میں نے آپ کو ذکر کر دیا ایک پاکستانی کا نام میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور آپ کہیں گے کل کے پروگرام میں ہم اکاؤنڈ نمبر جو ہے وہ بھی بقیدہ دے دیں گے اس بینک کا میں یہ پھر کہہ رہا اکاؤنڈ نمبر بھی دے دیں گے کہ کیا اکاؤنڈ نمبر ہے اور اس چیلنگ کریں گے کہ اس اکاؤنڈ کو چیک کیا جائے وہ اکاؤنڈ شہزادوں کا ہے کہ نہیں پاکستانی شہزادوں کا جو ان کے سابزادے ہیں اور ان اکاؤنڈ میں رکم آئی کتنی تھی ان اکاؤنڈ میں رکم اچانک نکلی کتنی ہے اور وہ نکل کر گئی کدھر ہے کیونکہ کل تو پھر اکاؤنڈ نمبر بھی پتا چل جائے گا اور جن کی جانب سے پھر پیسے بھیج جارے وہ بھی کلیر ہو جائیں گے سوی بٹی آپ سن رہے ہیں اتنے شدید انکشافات ہو رہے ہیں کہ کل تو ہم اکاؤنڈ بھی بتائیں گے اس کا مطلب ہے پھر پاکستان کی مشرد کو سہارا ملنے والا ہے یہ بالکل ران عظیم صاحب کی معلومات بہت حد تک درست ہیں اور درست جانب انہوں نے اشارہ کیے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم بھی کھوج لگانے کوشش کر رہے تھے کہ آنے والے جنوں میں کیا پوسیبیلٹیز ہیں اور واقفان حال بھی ران عظیم صاحب کی معلومات کی تصدیق کر رہے ہیں اور بالخصوص جو امیر قطر نے پاکستان کا دورہ کیا ہے بتانے والے ہی بتاتے ہیں کہ آنے والے جنوں میں یہ دورہ کچھ تبدیلوں کا باعث بننے جا رہا ہے دیکھیں آپ کو یاد رکھنا ہوگا جب چیرمن نیب نے ایک انٹرویو دیا تھا جس کے بعد ایک بہت طفان برپا ہوا تھا اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر یہ بات کی تھی بالخصوص مسلمی قنون کے کچھ رہماوں سے متعلق کہ وہ رکم دینے کو تیار ہیں لیکن ان کا یہ مطالبہ تھا کہ یہ پلی بارگین قانون کے تحت یہ رکم واپسی نہیں ہونی چاہیے ان کی کنوکشن نہیں ہونی چاہیے اور دوسری جانب نیب سے جو مطالبہ کیا گیا تھا نیب کی جانب سے کہ نہیں آپ سے وصولی بھی ہوگی چونکہ نیب اپنے قانون سے باہر کوئی کام کر نہیں سکتا آپ سے وصولی ہوگی اگر آپ نے بریول زمہ ہونا ہے دالت جیلوں سے باہر جانا ہے پھر کنوکشن ہوگی اور نیب قانون کی مطابق ہوگی تو یہ بڑا ایک اختلاف تھا اب چیزیں جس جانے بڑھ رہی ہیں تو چونکہ حکومت کی بھی یہ کوشش ہے کہ جس قسم کی ملکی معاشی صورتحال کو گمبیر چیلنجز کا سامنا ہے ان سے بھی نہیں مٹنا ہے تو پاکستان کو انویسٹمنٹ کے شیپ میں بھی رقم چاہیے پاکستان کو جو بیرون ملک پاکستانیوں کے جو وہ رقم جو یہاں سے یہاں سے باہر منتقل ہوئی وہ بھی واپس لانی ہے وہ براہ راست ملتی ہے یا بلواسطہ طور پر ملتی ہے وہ جس طریقے سے ملتی ہے وہ آنی چاہیے اور اثار اب یہی لگ رہے ہیں جس طریقے سے ران عظیم صاحب نے بھی جس بات کی نشان دہی کی کہ کوئی صاحب ایسے پکڑے جائیں اور کہا جائے کہ ان سے بڑی ریکاوری ہوئی ہے تو یہ بھی پوسیبلیٹی ہو سکتی ہے اور دیگر ذریعوں سے بھی یہ رقم پاکستان آ سکتی ہے تو اب چیزیں اس جانب یقینی طور پر جا رہی ہیں اور یہ جب معاملات اس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں تو یہ این آر او تو نہیں ہوگا لیکن الٹی میٹلی کوئی نہ کوئی قانونی چارہ جوئی ضرور کرنی ہوگی معاملات کو نمٹانے کے لیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گدشتہ روز خاجاسیف صاحب پر ایک بیان سننے کا موقع ملا جس کے اندر انہوں نے بھی واضح طور پر کہا ہے کہ نواز شیف صاحب اور خاجاسیف صاحب خاجاسیف صاحب کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کا بہت حق ہے وہ ان پر شفا رکھتے ہیں وہ نہ تو مریم نواز کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں اور نہ ہی شباز شیف ان دونوں درمیان میں کھڑے ہیں تو لگ یہی رہا ہے کہ وہ جو درمیان میں کھڑے ہیں تو معاملات گفت و شرید جاری ہیں اور یقینی طور کے اوپر آنے والے جنہوں میں کسی نہ کسی ذریعے سے یہ بڑی رقم مزید بھی پاکستان آ سکتی ہے اور معاملات سیٹل ہونے کی جانب بڑھ سکتے ہیں چونکہ کچھ حکومتی وزرہ سے گدشتہ روز ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ جب امیر قطر پاکستان ہے تو یہاں پر کیوں انوازمنٹ نہیں کی جا سکی اتنی بڑی انوازمنٹ تھی تو یہاں پر کیوں انوازمنٹ نہیں کی گئی اور وہ حالات کس جانب جاتے دکھائی دیتے ہیں تو ان کا بھی یہی خیال ہے کہ ملکی معاشد مزیدی صورتحال کی متحمل نہیں ہو سکتی انکواریوں کو سلسلہ مزید بھی جاری ہے لیکن ہم نے پاس میں جو ایک ڈیر سال میں جو کوششیں کی اس کے ذریعے سے جس طریقے سے بھی ریکاوری ہونی چاہیے قومی خزانے کو فنڈز کی ضرورت ہے ذریعے مبادلہ کے خائر کو فنڈز کی ضرورت ہے ہم نے روہ مالی سال میں آئندہ مالی سال کے دوران خطیر کرز کی رقم مد میں ہم نے رقم لوٹانی ہے تو جس ذریعے سے بھی ہمیں غیر ملکی کرنسی ملے ہمیں اس کو ویلکم کہیں گے تو چیزیں چل رہی ہیں لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملات کب تک ہنڈر پرسنٹ فائنلائز ہوتے ہیں اور کس طریقے کے ساتھ قانونی راستوں میں سے نکلتے ہوئے معاملات کو تیہ کیا جاتا ہے چلیں اس ٹوری کا فالو اپ تو ہم کل کے روز بھی رکھیں گے نیکس ٹوری کی جانے بڑھتے ہیں وفاقی حکومت پاکستان میں قیام پذیر ہزاروں چینیوں سے مطالق بڑا فیصلہ سی پیک منصوبوں میں چینیوں کے بجائے اب پروفیشنل اور ٹیکنیکل پاکستانیوں کے خدمات کو حاصل کیا جائے گا سوہل برٹی بتائے گا یہ تو بڑا بہترین اقدام ہوگا اور اس سے پھر جاب آپرچنیٹیز بھی پیدا ہوں گی جی بالکل مدیہ وفاقی حکومت نے سی پیک منصوبوں کے حوالے سے دو بڑے فیصلے کی ہیں دیکھئے سی پیک یہ وہ منصوب ہے جسے پاکستان کی گیم چینجر منصوبہ کہا جاتا رہا ہے اور آج بھی اسے پاکستان کی موشیت کے لیے گیم چینجر منصوبہ تصور کیا جاتا ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ دو ہزار تیرہ میں مسلمک نون کی گورنمنٹ نے جب اس سی پیک پروجیکٹ کو جس کا کہا مذاکرات معاملات تیہانا شروع ہوئے لیکن اس موقع کے اوپر بدقسمتی کے ساتھ کچھ موڈیلٹیز تیہ نہ کی گئیں کہ جو منصوبے یہاں پر چینی کمپنیاں بنائیں گی جو انویسمنٹ ہوگی اس کے اندر حکومت پاکستان کا بھی پیسہ ہے چینجوں کا کچھ کرز شامل ہے کچھ انویسمنٹ ہے اس کے اندر یہ کنڈیشن ضرور تھی کہ چینی مشینری اس کے اندر استعمال ہوگی لیکن وہاں پر لازم تھا کہ جو پاکستانی پروفیشنل تھے ان کو ان منصوبوں کے اندر کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے تھا ان کو منڈیٹری کیا جاتا بدقسمتی سے نہ کیا جا سکا دوسرا بڑا معاملہ تھا کہ یہ پروجیکٹ ہیں تو یہاں پر جو لیبر ہے فس پیروٹی کے اوپر پاکستانی لیبر کو یہاں پر استعمال کیا جائے یا ایک تناسب تیہ ہونا چاہیے تھا کہ سیمٹی پرسنٹ پاکستانی ہوں گے تھرٹی پرسنٹ چائنیز ہونی چاہیے یہ موڈیلٹیز تیہ نہیں کی گئی تھی اب بھی ہمارے مطلقہ حکام کو اس بات کا حساس ہوا کہ پانچ سال گزرنے کے بعد جو سی پیک منصوبوں سے دیگر سمرادوں جو پاکستانی موشیت کو مل رہے ہیں لیکن ہمارے پروفیشنلز کو وہ اپورچنٹیز نہیں مل سکیں یہ بڑے منصوبے تھے وہ انفرسٹرکچر کے ہوں وہ پاور منصوبے ہوں یہ دیگر منصوبے ہوں تو ان کے اندر پاکستانی پروفیشنل رکم کمانے کا موقع بھی ملنا تھا پاکستانی لیبر کو مواقع ملنے چاہیے تھے روزگار بے روزگاری میں مزید کمی آتی لیکن اس وقت بدقسمتی کے ساتھ ہم یہ ایڈوانٹیج حاصل نہ کر سکے اب اس سارے معاملے کو جائزہ لیا گیا وزارت داخلہ میں وزارت منصوبہ بندی اور ترقی میں تو اب وفاقی حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ جو سی پیک کے منصوبے جاری ہیں یا نئے جو منصوبے شروع ہوں گے اس کے اندر اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ پاکستانی پروفیشنل اور جو پاکستانی مزدور ہیں ان کو لازمی لازمان ان کو ان منصوبوں کے اندر ان کی خدمات لی جائیں گی فرس پیروٹی پہ ان کو موقع دیا جائے گا پھر اگر ضرورت پیش آئی تو کچھ چینیز چائنیز کی خدمات متلکہ کمپنیاں حاصل کر سکیں گی یہ ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے بڑے دور اثرات مرتب ہوں گے پاکستانی مارکی اس کے ساتھ بھی آپ لے کر دیں کہ جو چینیوں کا سکانڈل آئے تھا یہ اس کے بعد اس چیز کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کیا گیا ہے یا پھر اوبجیکشنز تھیں اس وجہ سے اس فیصلے میں تھوڑی تبدیلی کی گئے کیونکہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ شروع میں تو چائنیز لیبر نہیں یہاں پر آنا تھا لیکن اب اس کو چینج کیا گیا ہے دیکھئے وزارت داقلہ کے ذرائع سے ہم نے اس حوالے سے بات کی اگرچہ کس ہمارے پاس اس حوالے سے کچھ سرکاری دستویز بھی موجود ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہم نے یہ سٹوری اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کی ہے وزارت داقلہ کے ذرائع سے ہم نے بات کی تو گدشتہ اڑھائی سے تین سالوں کے دوران وزارت داقلہ اور متعلقہ سیکیورٹی جنسز نے جو چینی پاکستان آئے تھے ان سے متعلق جو پالیسی تھی اس کو بہت ڈیپلی ریویو کیا ہے اس کے بعد کچھ ایسے میئرز لیے گئے کہ تاکہ مستقبل کے اندر پاکستان کو کسی مزید پریشانی کی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اب گریجلی اس سٹڈی کو مکمل کرنے کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں اسی تناظر کے اندر ایک اور بڑا فیصلہ کیا گیا ہے ہزاروں چائنیز تھے جو پاکستان میں ویزر ویزر پر آئے تھے اور ویزر ویزر پر آنے کے بعد جو پاکستان کا پاسپورٹ اینڈ ویزر میانیول دو ہزار چھے ہے اس کے پارٹ ٹو کے سیکشن بی پیرگراف آٹھ کے مطابق جس چائنیز کو بھی آپ ویزر ویزر دیں گے اگر اس کو ورک ویزر میں آپ کنورٹ نہیں کر سکتے اس کے لیے لازم ہے کہ اس کو واپس چائنہ جانا پڑے گا اور دوبارہ اس کو ورک ویزر کے لیے اپلائے کرنا پڑے گا لیکن چونکہ یہاں پر بہت سے سیپیک کے منصوبے جاری تھے اور چائنیز یہاں پر ویزر ویزر پر آئے تھے اور یہاں پر وہ کام میں مشغول ہیں یہ ایک بڑا سرکاری دستویش قدر انکشاف ہوا ہے کہ دوسرے لفظوں کے اندر چائنیز نے ویزر ویزر حاصل کر کے یہاں پر آکے وہ سیپیک منصوبوں میں انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا اور وزارت داخلہ نے وفاقی حکومت نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا فراہ دلی کا مظاہرہ کیا اور قوائد میں نرمی کرتے ہوئے ایسے تمام چینیوں کے ورک ویزے کو ان کے ویزر ویزے کو ورک ویزے میں منتقل کر دیا ہے اور اب وفاقی حکومت اس کی بزابطہ منظوری بھی حاصل کی گئی ہے اور اس مد میں کوئی اضافی فیس بھی وصول نہیں کی گئی اپجیکٹیو کیا ہے اس کا اپجیکٹیو ہی ہے کہ جو سیپیک کے منصوبے ہمارے جاری ہیں ان پر کام کی رفتار متاثر نہ ہو چین ایک پاکستان کا دوست ملک ہے ایک اچھا جیسٹر شو کریں اور ایسے ہزاروں چینیوں کے جو پاکستان میں مختلف سیپیک منصوبوں میں کام کر رہے ہیں چین کے فنڈیڈ مختلف پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں اور یہاں پر مختلف یونیورسٹیز میں وہ پڑھا رہے ہیں بطور لیکچر انہیں ان کے ویزر ویزا کو ورک ویزے میں منتقل کنورڈ کرنے کی منظوری بزابطہ طور پر دے دی گئی ہے اور یہ دو بڑے انشیٹیو لیا گیا ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے جس کا یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ملک کی معاشیت کے اوپر بس کے مصبت اثرات مرتب ہوں گے اور چینیوں کو جو ان کی پاکستان آمد ہے اور مختلف منصوبوں میں وہ کام کرتے ہیں ان کو سٹیم لائن کرنے کا بھی ایک موقع ملے گا جو ماضی کے اندر کوئی شکایات ہوئی وہ اٹلیسٹ آب آئندہ ان شکایات میں یقینی طور پر کمی ہو سکے گی ٹھیک ہے فران عظیم بتائے گا کہ ایسی اگزمپل کیا دیگر ممالک میں بھی ہیں کہ کوئی وزر ویزا پر آئے اور آ کر کوئی سب بھی کام کرے اور اب جو فلٹر لگائے گا سپیشلی کہ اب ان کے وزر ویزا کو چینج کیا جائے گا ورک پرمیٹ میں اگر وہ کام کی اس سے آ رہے تو وہ کام ہی کریں گے تو یہ ہیلپ فل ہوگا جو دیگر سکینڈل آپ کو یاد ہوگا ایٹی ایم مشینے لوٹنے کا چکر پھر شادیوں والا سکینڈل جائے ایٹی ایم مشینے لوٹنے کا چکر اس کے بعد یہاں پہ جالی کرنسی یہ تین ایسے واقعات ہیں جو ہمیشہ جن پر چینی جو بشین دے تھے ان پر مقدمات بھی درج ہوئے اور ان کے حوالے سکینڈل بھی دا اور ایک اور بڑا بہت بڑا سکینڈل تھا کہ جو پاکستانی چائنا کے اندر جاتے تھے ان میں سے بہت سے پابندے سلاسل کر دینا پھر ان کے مارنے کی فوٹیج بھیجنی پھر ان سے پیسے بنگوانے یہ بھی ایک واقعات ہے جو آتے رہے ہیں لیکن چونکہ پاکستان اور چائنا کے بہت قریبی تعلقات ہیں ان قریبی تعلقات میں اور ان تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لئے حکومت پاکستان نے یہ بہت اچھا اقدام کیا ہے کسی ایک دو یا تین افراد کے لئے تو ایسا ہو سکتا تھا مگر تمام کے لئے یہ جو ہوا ہے یہ پاکستان نے واحد ملکہ جس نے کیا ہے اور اس لئے کیا ہے کہ چائنا نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور جہاں تک آپ نے ایک اور سوال کیا ہے جو سویل بٹی صاحب نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ پاکستانیوں کو یہاں بے جاؤس ملیں گے بلکل اسی طرح ہے کیونکہ عمران خان نے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ پاکستان میں ایک کروڑ جابس دیں گے ایک کروڑ جابس ہوں وہ اسی طریقے سے پوری کی جائیں گے اور بقیدہ ان ایگریمنٹس میں یہ الفاظ لکھے گئے ہیں سی پیک ایگریمنٹس ہو یا پاکستان میں یہاں پہ فری زون انڈسٹری جو بنائے جا رہی ہے اس میں صرف چائنا ہی نہیں بلکہ سعودی عرب ترکی اور دیگر ملیشیا جتنے موالک بھی یہاں پہ پاکستان میں انویسمنٹ کریں گے ایون اب قطر بھی کرے گا تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ کم از کم جو ہے سیونٹی فائی پرسن پاکستانی جو ہیں اس میں کام جوب کریں گے مثلا اس میں کی پوسٹ جو ہے اس میں کتنے پاکستانی ہوں گے نیچے کتنے ہوں گے مزدوروں میں کتنے ہوں گے ان تمام چیزوں کے حوالے سے بقیدہ ایک ایگریمنٹ لکھا گیا ہے یہ وہ ایگریمنٹ ہے جو پہلے دوسرے ممالک آپ نے جب آدمی افراد کو بھیجتے تھے تو کیا جاتا تھا پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے ذہن میں رکھیے گا کہ سعودی عرب کے اندر جب فلپائن جیسا ملک بھی اپنے ملازمین کو بھیجتے ہیں تو وہ کیا کرتا کہ وہاں بیجنے کے بعد بقیدہ وہاں کی حکومت سے اس چیز کی انشورنس لیتا ہے کہ جناب ان کی سیک سیلڈی اور تحفظ کے آپ زمدار ہیں جبکہ پاکستان اس سے پہلے کسی ملک سے یہ انشورنس نہیں لیتا تھا اور یہ اس چیز نہیں کی جاتا اب پہلی دفعہ یہ ہو رہا کم از کم پاکستان کے اندر جو بھی غیر ملکی آکے کے لیے بقیدہ ایک کوٹا رکھا جائے گا کہ اتنے فیصد پاکستانی جو ہیں آپ کے اس ڈبارٹمنٹ میں کام کریں گے آپ کے اس پروجیکٹ میں اتنے کام کریں گے کی پوسٹ میں کتنے ہوں گے نیچے کتنے ہوں گے مزدور کتنے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بالکل واضح ہے کہ مشینری اور مٹیریر بھی جو ہے وہ پاکستان کے اندر سے جائے گا اور پہلی دلتا ہے چلو مدیحہ آنے والے دینوں میں ملازمت کے مواقعے ملے گے وہاں پر پاکستان میں آپ ڈالر جو ہے وہ تیزی سے نیچے آتا ہوا بھی آپ کو نظر آئے گا اور پاکستان کی معاشیہ جو ہے آپ کو نظر آئے جائے گی کہ جولائی کے مہینے میں کیا ہوگا اس میں کچھ مہرمانوں کی مہرمانی بھی ہوگی کچھ دینے والے جو ہیں جنہوں نے پاکستان کا پیسہ دینا ہے ان کی بھی چیزیں شامل ہوں گی اور اس میں حکومت کی بہترین حکمتی عملی بھی ہوگی چلے انشاءاللہ ایسی سیچویشن پیدا ہوگی آپ دیکھیں گے بڑھتے ہیں نیکس ٹوری کی جانب حکومت کی کفائد چواری آپ کے تیرہ محقبوں نے سابقہ اخراجات کے بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے اور کفائد چواری کے بجائے اخراجات میں اسی فیصد اضافہ ہو گیا ہے ران رازیم یہ تو ریکارڈ بنے تھے یہ تو ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں فو بھی اخراجات کے یہ بالکل ڈوٹ رہا ہے اس لیے ڈوٹ رہا ہے کہ انہوں نے جو میں نے پہلے بھی ایک دواب تایا تھا کہ انہوں نے اعلان کر دیا لیکن کوئی ٹی او آر نہیں بنائے گے اور اسی ناوفاق میں بنائے گے نہ صبح پنجاب میں بنائے گے اب پنجاب میں محکمہ ہیلتھ پنجاب میں محکمہ زراد ٹوریزم اس کے بعد ال ڈی اے واسا یہ اس سمیت باقی جتنے محکمے ہیں ان میں جب ایک یہ جو بجٹ پیش ہوا ہے اس بجٹ سے پہلے ایک انہوں نے بخیدہ ایک تہمینہ لگا کر دیا کہ آپ ایک آٹھ یا نو ماہ میں کتنے اخراجات ہوئے جب انہوں نے اخراجات کا تہمینہ نکالا گیا تو یہ حیرت حیران کن بات تھی کہ وہاں پر ان تمام محکموں میں کفائش شہری نام کی کوئی چیز نہیں تھی کسی نہ کسی مد میں وہاں پر رکوم جو تھی وہ پہلے سے زیادہ خرچ کی گئی تھی اس میں کسی جگہ پر کسی چیز کو رکھا گیا سامنے کسی جگہ پر کسی چیز کو سامنے رکھا گیا مگر جو خلاسہ نکلا وہ یہ نکلا کہ اگر پہلے پانچ روپے خرچ ہوتے تھے اور تو اب پانچ کی وجہ پچیس روپے خرچ ہوئے ہیں اور اگر جہاں پر تین روپے خرچ کیے جانے تھے وہاں پر اس کی وجوہات وہی بیورکریسی تھی جو پہلے سے وہاں پہ موجود تھے اس کی وجوہات ان اداروں کے اندر چیک انڈ بیلنس جو تھا وہ نہیں تھا وہاں پر احکامات زبانی تو دے دیئے گئے کہ اپنے خراجات کو کم کریں مگر یہ نہ کہا گیا کہ کس کسمات میں کس کس اخراجات کو کم کیا جائے گا یہ کسی جگہ نہ کہا گیا کہ اگر ایک میکمہ ہیلتھ ہے اور اس میں اگر ایک جگہ پر پچیس روپے خرچ ہوتے ہیں تو یہ نہ بتایا گیا کہ اب یہاں پر تیرہ روپے خرچ کرنے ہیں اور بارہ روپے بچانے ہیں جو بارہ روپے بچانے ہیں وہ کس طریقے بچانے ہیں کس کس ماد میں بچانے ہیں یہ نہ کہا گیا کوئی میں نے جس نہ کہا کہ کسی ایک جگہ کفائیت شواری کے حوالے سے کوئی ایک لیٹر حکومت پنجاب کوئی ایک لیٹر دکھا دے جو کسی ایک محکمے میں گیا ہے جب آپ کسی محکمے میں لیٹر نہیں بیجتے تو پھر آپ کسی کا گریبان بھی نہیں پکر سکتے پھر وہاں پر شاہی خرچی بھی اسی طرح ہوتی ہے کیا کسی جگہ ایسی بند ہوا کیا کسی جگہ جو کہا گیا تھا کہ اب صرف چائے پلائے جائے گی کیا حالی صرف چائے پلائے جا رہی ہے آج بھی افسر شاہی جو ہے وہ تو عام کام کار رہی ہے جو پہلے کیے جاتے تھے آپ بھی بیگمات جو ہیں وہ سرکاری گاریوں میں سفر کر رہی ہیں آج بھی سکولوں سے کالجوں سے جو بچے ہیں وہ سرکاری گاریوں سرکاری پیٹرول استعمال کر کے آ رہے ہیں آج بھی شاپنگ سمال کے باہر چلے جائے تو آپ کو سرکاری گاریوں کے لائنیں نظر آتی ہیں یہ ساری شفاہت کاری نہیں ہے یہ سارا کچھ اسی طرح گاریوں کی تعداد کام نہیں بڑی ہے آج بھی جو ہے اگر آپ اس کی ریشو دیکھیں بڑی خرار بات ایک اور دادہ چلو کہ ٹرانسپورٹیشن میں ان تمام محکمہ جن کے میں نے نام لیا ہے اور یہ میں حکومت پنجاب کو اس بات کا چیلنج بھی کرتا ہوں کہ بے شک آجیں ہم ڈاکومنٹس کے ساتھ ثابت کر دیں گے کہ ان محکموں میں جو گاریاں گاریوں کی انہوں نے کہا جی یہ گاریاں خراب ہو چکی ہیں ان میں اتنے اتنے پیسے لگتے ہیں اتنا اتنا پیٹرول لگتا ہے اس میں بھی پہلے سے زیادہ سب کچھ لگا ہے پیٹرول بھی پہلے سے زیادہ لگا ہے گاریوں کی فٹرنسپ میں جو اخراجاتا ہے وہ بھی پہلے سے زیادہ لگے ہیں اور کسی ایک چیز میں بھی چیک اینڈ بیلسٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کفائش شعاری مہیم جو ہے وہ پنجاب موافاق کے اندر تو جس طرح بٹی صاحب ملکل یہ آپ شاہ خرش کی بات کریں خبر میری نظر سے بھی گزری ہے کہ آراکینیں قومی اسیمبلی اور سینٹ کے جو آراکین ہیں ان کو بزنس کلاس ٹکٹ بھی ملیں گے یہ تو پھر کلیر ہے نا کہ اگر شاہ خرشیاں کنٹرول نہیں ہو رہی بلکہ ان کو بتا دیا گیا ہے جتی مرضی آزادی رکھیں سوہل بٹی آپ بتائے گا کہ کسی بھی پرٹیکلر گارمنٹ آفیس میں اگر کوئی آپ کو انڈیکیٹ کرے تب ہی آپ کو اس پر عمل پیرا ہونا یا آپ ایز اینڈویجول بھی آپ کے فائد شعاری کر سکتے ہیں مدیہ دیکھئے بدکسمتی کے ساتھ یہ گلچر بن چکا ہے کہ جو سرکاری رقم ہوتی ہے وہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ مال موف دلے بے رحم کی مستاق کہ یہ سرکار کے خزانے سے رقم آئی ہے اس کو جیسے مرضی استعمال کریں اس بات سے قطع نظر کہ وہ وہاں پر بیٹھے اور اتنے افسران ہیں یا ان کے مہت ہیں تو ان سب پر ہی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ غریب عوام کے ٹیکس سے جمع کی گئی یہ رقم ہے اور اس کا ایک معقول استعمال ضرور ہونا چاہیے یہ کئی سالوں سے ایک پریکٹس بن چکی ہے اور ہمارے کلچر کا حصہ بن چکی ہے کہ سرکاری رقم کی اوپر سب نے خوب اس کے اوپر اس کو اپنی مقاسد کے لیے استعمال کرنا ہے خروب خوب اس کے اوپر شاہ خرچیاں کرنی ہے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے قومی خزانے کی صورتحال کو بھامتے ہو ایک اچھا فیصلہ کیا کہ کفائشاری اپنانی چاہیے فضول خرچی سے بچنا چاہیے کچھ ایسے میز لینے چاہیے تاکہ کوئی صورتحال بہتر ہو نیٹرنگ کا کوئی سسٹم موجود نہیں تھا کچھ ایک دو ماہ تک لوگوں نے اس بات کو فالو کیا اور اس کے بعد سب بھول گئے فارس ایسے پل ہم بات کریں وفاقی حکومت کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ نے ایک خطوط مراسلی ارسال کی مختلف ڈویزن کو وزارتوں کو کہ آپ نے جو چائے پانی کے اندر آپ خانوں کا احتمام کرتے آپ وہ نہیں کریں گے وزارتوں کے اندر مہمان آئیں گے تو آپ صرف آپ نے چائے سرف کرنی ہیں انہوں نے کیا کیا کہ وزارت کے فنڈ سے وہ رقم خرچ کرنے کی بجائے جو ماہ تحت کمپنیاں تھی ان کو آرڈر دیئے گئے اور لنچ بوکس وہیں آتے رہے سرکاری گاڑیوں کا جو غلط استعمال کرنے کے حوالے سے طریقہ کار تھا منع ضرور کیا گیا لیکن کسی کے خلاف کاروائی نہیں کی گئی ابھی بھی مختلف وفاقی وزارتوں میں موجود بیروکریٹس کو دیکھ لیں انہوں نے اپنے ماہ تحت کمپنیوں کی ماہ تحت اداروں کی گاڑیاں بھی حاصل کی ہوئی ہیں پیٹرول بھی وہیں سے حاصل کیا جاتا ہے ڈریور بھی وہیں سے گاڑیاں زیر استعمال ان کے ہیں ان کی بچوں کے زیر استعمال ہیں ان کی فیملی کے زیر استعمال ہیں تو ایک ایفرٹ ضرور کی گئی تھی لیکن اس ایفرٹ کو کامیاب بنانے کے لیے اس کی ایفیکٹیو مونیٹرنگ نہیں کی گئی بدقسمتی کے ساتھ اور جو لوگ اس کی خلاف ورزی کی مرتقب ہوئے کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی تو جب تک آپ اس قسم کا کسی بھی چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی جزا سزا کا بضابطہ نظام وضا نہیں کرتے اس وقت تک کوئی مراسلہ جاری کر دینے سے یا ایک بیان دینے سے وہ کلچر فروغ نہیں پاتا بالخصوص جب کئی سالوں سے یہ پریکٹس بن چکی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی بھی ایک بڑا فیکٹر ہے مہنگائی جب بڑھتی ہے افسران کی محطیت ملازمین تنکھائیں کام ہیں تو وہ سب لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے رائٹ لیف محطیت کمپنیاں جہاں سے کسی سے کس کا کوئی دعو لگتا ہے تو وہ وہاں سے دعو لگانے کی کوشش کرتا ہے جب آپ ایک دو کو ان کے خلاف کوئی کاروائی کرتے ہیں کسی خلاف شکایت کے اوپر کسی کو روکتے ہیں تو پھر یہ سلسلہ رکھ سکتا ہے بڑا اچھا ایک بل پارلیمنٹ کے اندر جلد پیش کیا جائے گا جو کہ ویسل برور ایکٹ کے نام سے ہوگا اس کے اندر بہت ایسی اچھی پرویزنز موجود ہیں کہ جہاں پر ایسی شاہ خرچی ہوتی ہیں اختیارات کا غلط استعمال ہوتا ہے وسائل کا مسیوس کیا جاتا ہے تو وہاں پر نہ صرف افسران بلکہ ان کے مہتیت جو ملازمین ہیں ان کو یہ قانونی پروٹیکشن حاصل ہوگی کہ اگر اپنے وہ جونئر کو یا اپنے سینئر کو کسی خلاف برزی میں کا مرتقب ہوتے دیکھتے ہیں وسائل کا غلط استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ اس کے خلاف شکاید کر سکتے ہیں انہیں اس کا انسینٹیو بھی ملے گا تو وہ قانون آنے کے بعد امید ہے کہ شاید اس چیز کے پر کسی حد تک کوئی کابو پایا جا سکے گا ابھی لیں گے ایک چھوڑا سا بریک اور ہم ان ڈیٹیل بات کریں گے کہ وزرعظم کی امینسٹی سکیم کیوں ناکام ہے سٹے ویڈا وزرعظم کی امینسٹی سکیم اب تک کیوں ناکام ہے اس کے ذمہ داران کون ہیں اور ایف بی آر حکام کہاں پر کیا کر رہے ہیں رانہ عظیم سے بات کرتے ہیں رانہ عظیم آپ کو لگ کیوں رہکے یہ امینسٹی سکیم جو ہے ناکام ہو گئی ہے وزرعظم تو کہہ رہے ہیں 30 is the last date اور کسی کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا اور دوسرے ایک یہ چیز کہ وزرعظم نے کہا ہے ٹیکس ادا کریں کوئی ادارہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا مطلب پرائم نیسٹر جانتے ہیں کہ لوگ تنگ ہوں گے بعد جی بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں یہ جو وزرعظم صاحب نے کل الان کیا ہے کہ آپ ٹیکس ادا کریں کوئی ادارہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا یہ اس وقت کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے امینسٹی سکیم کے حوالے سے ایک رپورٹ تیار ہوئی یہ رپورٹ پاکستان کے ایک اہم ترین ادارہ نے تیار کی اور اس رپورٹ کے بہت سی چیزیں میرے پاس اس کے موجود ہیں اس رپورٹ میں وزرعظم پر لکھا گیا ہے کہ اس امینسٹی سکیم کو نکام بنانے میں سب سے اہم کردار ایف بی آر کے لوگ کر رہے ہیں اس میں لکھا گیا ہے کہ ایف بی آر کے جو لوگ ہیں بہت سے افسران جو ہے وہ خود لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت میں آپ جو ہیں اس پہ نصہ نہ لیں اپنی چیزیں ڈاکومنٹس جو ہیں وہ نہ دے آپ کو اپنے احساس آجاد شور نہ کریں آپ کو بعد میں تنگ کیا جائے گا آپ اتنا خوف زدہ کر دیا گیا کہ بہت سے لوگ جو وزیراعظم کی سکیم سے فیضہ اٹھانا چاہتے تھے وہ اس خوف سے کہ ادارے اس کے بعد میں تنگ کریں گے اور اس میں صرف ایف بی آر نہیں تین اور اداروں کا نام بھی لکھا گیا کہ یہ تین اور ادارے جو ہیں یہ بقیدہ مختلف لوگوں کو مختلف سرمایہ کاروں کو اور ایون ٹریڈرز جو ہیں ان کو کہہ رہے ہیں اور سب سے زیادہ خوف ٹریڈرز کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ جب ان کے اندر اس قدر خوف پیدا ہو سکے کہ جس وقت حکومت کوئی ایکسا ایکشن لینے لگے تو سب سے پہلے شیٹر ڈان شروع ہو جائے اور اس کے بعد انہوں نے اس میں یہ بھی حوالہ دیا کہ بہت سے حکومتی وزراء اور خود جو ہیں آلہ ترین حکومتی زمہ داران وہ سخت ترین الفاظ میں یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں کہ جو نہیں کرے گا اس کے خلاف یہ کیا جائے گا اس میں بقیدہ کہا گیا کہ اگر آپ ٹیکس دینے والوں کو کوئی سغولت دیتے ہیں ٹیکس دینے والوں کو یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ انہیں بعد میں تنگ نہیں کیا جائے گا کوئی محکمہ تنگ نہیں کرے گا تو اس صورت میں کچھ ہو سکتا ہے اور بقیدہ اس حوالے سے میری جب میں نے رپورٹ پری تو میری ایف بی آر کے ایک بڑے سینئر افسر سے جو لاہور میں بیٹھا ہے اس سے میری بات ہوئی تو اس نے مجھے آف دی ریکار یہ بات کہی اس نے کہا جب ایک شہر کے اندر روزانہ ایک کمائی کے باون لاکھ روپے ہم تقسیم کر رہے ہو ایک شہر میں مختلف فیسرز کو تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے جب لوگ ٹیکس دینا شروع کر دیں اپنا کالا دن سفید کرنا شروع کر دیں جب سب کچھ لوگ سامنے لے آئیں گے تو پھر بہت سے میک میں جو ہیں وہ تو بھوکے مرچیں گے تو اس لیے بیوروکریسی کے اندر مختلف سرکاری دفاتر ہیں جو اس کو چیک کرتے ہیں ان کے اندر بیٹھے بہت سے جو لوگ ہیں وہ کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ یہ سکیم کامیاب ہو جب وہ رپورٹ وزیراعظم صاحب کے پاس پہنچی ادارے کی اس میں بہت سے چیزیں سامنے آئیں تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وزیراعظم صاحب نے باقیدہ کہا کہ کوئی ادارہ انہیں تنگ نہیں کرے گا اور میں آپ کو ایڈوانس میں بتا دیتا ہوں ایک روز بعد یا شام کو یہ بھی اعلان کر دیا جائے گا کہ جناب جو ٹیکس دیں گے ان کو مزید کیا کیا سخولیات دی جائیں گی ان کی ایج کے حوالے سے بتایا جائے گا کہ سال کی اس عمر کے بعد ان کے لیے مزید کیا سخولیات ہوں گی لیکن جو یقین دہانے کرائے جاری ہیں وہ پوری ہوں گی مطلب اگر کوئی کام نہیں کرے گا وزیراعظم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یقین دہانی پوری ہو لیکن بد قسمت یہ ہے بد قسمت یہ ہے کہ نیچے جو عملہ موجود ہے شبر زیدی صاحب اکیلے کیا کر لیں گے چند افسران کیا کر لیں گے نیچے جو لوگ موجود ہیں جو سالہ سال سے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی جائیداتیں چھپا رکھی ہیں ایسے لوگ جو خود تو فیکٹری ہارلر ہیں جو فیکٹری آنرز ہیں لیکن کاغذات میں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر صرف ایزے ٹھیکے داری کام کر رہے ہیں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو ان سے پیسے لے کر اپنی جبوں میں ڈارے ہیں قومی خزانے میں نہیں جا رہے تو وہ کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ سکیم کامیاب ہو اس لیے ایک رپورٹ جنوشنی کے بعد وزیراعظم نے بقیدہ اس پر اب نئی ایک لائن لی اور نئی لینڈ میں ٹیکس دینے والوں کو سہولتیں دینے کے حوالے سے بقیدہ اعلان کرنے شروع کر دیئے ہیں اور آج مزید اس پر ہوں گے کل بھی ہوں گے لیکن ساتھ ساتھ نشاندہ ہی ہو چکی ہے کہ اس سکیم کو کوئی اور ناکام نہیں کر رہا اس سکیم کو ایف بی آر اور ادھا کو چھوڑ دیگر ادارے کر رہے ہیں اور تو اور ایک چیز دادا چلوں کہ اس رپورٹ میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایف بی آر ایف آئی اے میں ایف آئی اے کے نام لہی دیتا ہوں اور دو تین اور ادارے ایسے ہیں کہ جن کے بہت سے افسران ایسے ہیں جن کے خود گم جو احساسہ جات ہیں جو بینامی جائد آتی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ان کو پکرا جائے تو شاید باقی جو لوگ ہیں وہ ان سے بہت کم ان کی نکلیں اتنی بقیدہ بہت سے ٹور اپریٹرز کے حوالے سے بھی کہا گیا یہ بڑی ایک جامعہ رپورٹ ہے اس جامعہ رپورٹ میں ایک تھی ڈیسائیڈ کر دی گئی ہے کہ سکین کو نکام کرنے میں خود وہ ادارے ملاوث ہیں جن کو اس کی کامیابی کی ذمہ داری دی گئی تھی سوہل بٹی آپ بتائیے اگر کوئی امنسٹری سکیم اویل نہ کرنا چاہے اس کے لئے کوئی راستہ یا پھر اس کی پکڑ ہوگی تیز کے بعد دیکھیں قانون بہت واضح ہے اور حکومت کے پاس بلخصوص ملتلکہ اداروں جس میں ایف پی آر شامل ہے ان کے پاس جو تمام لوگ کا جو ڈیٹا حاصل کیا جا چکا ہے اس کے بعد یہ واحد ایسی امنسٹری سکیم ہے جس کے بعد لوگوں کا بچ پانا تقریباً ناممکن ہو جائے گا لیکن رہا نظیم صاحب کی بڑی ہوش رباہ اور ہوش اڑا دینے والی سٹوری ہے کہ جن لوگوں کو ٹاس دیا گیا ہے کہ امنسٹری سکیم کو کامیاب بنائیں لوگوں کو کنونس کریں ان کو بتائیں کہ یہ امنسٹری سکیم آپ کے لئے کیوں ضروری ہے اور اپنی جو آپ کے بھی نامی اساسیں ہیں آپ کو ایک ون ٹائم اور فائنل آپ کو ایک وارننگ کے ساتھ ایک آفر دی گئی ہے کہ آپ ایک معقول ٹیکس ادا کرنے کے بعد ان کو نہ صرف ڈسکلوز کر دیں بلکہ ان کو آپ اس کے پر جو ایک ٹیکس ہے وہ بھی ادا کریں اور وہی لوگ جنوں نے عوام کو کنونس کرنا ہے اور سارا پروسٹس کرنا ہے وہ اس کی اس سکیم کو نکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ایک مجرمانہ اقدام ہے بلکہ اور اگر کہیں پہ ایسے لوگ موجود ہیں تو اس کی یقینی طور پر انکواری ہونی چاہیے اور ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی یہ کہ جس حد تک لوگوں کا ڈیٹا ایف پی آر کو محصول ہو چکا ہے اور ایک بینچ مارک بنا دیا گیا ہے پانچ لاکھ روپے کا اور اس کے بعد بینامی ایکٹ آپ کا آ چکا ہے اور جولائی سے آپ بینامی ایکٹ کے تحت کاروائی کرنے کا پلین بنا چکی ہے گورنمنٹ تو اس کے بعد اگر کسی کو ایسی ترغیب دی بھی جا رہی ہے کہ آپ اپنے ساسے ظاہر نہ کریں آپ ٹیکس ادا نہ کریں تو یہ ایک بہت غلط اقدام ہو رہا ہے چونکہ اس کے بعد سخت کاروائی ہونی ہے دوسرا فیکٹر کہ ماضی کے ایک پریکٹس رہی ہے کچھ لوگ جو گدشتہ میں امنیسٹی سکیم کی بات کریں جو مسلمک نون کے دور حکومت میں متعریف کروائے گئی تھی دوہزر اٹھارہ میں کچھ لوگوں نے جو امنیسٹی سکیم اویل کی اور کچھ لوگوں نے جو اپنے اینڈ کی اوپر ٹائم ختم ہونے کی وجہ سے اس کو فائنلائز نہیں کر پائے تھے تو اس کے بعد ایف بی آر کی جانب سے ایسے لوگوں کو نوٹسز سرف کیے گئے اور ان سے پوچھ کچھ کی گئی تو لوگوں کے اندر ایک ادم اعتماد کی فضاء ضرور موجود تھی کہ ماضی کے اندر بھی جب وہ سب اپنی ملومات کو وہ ڈسکلوز کرتے ہیں تو پھر انہیں نوٹسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اب میرے خیال میں پرائم نسٹر بھی عوام کو یہ کانفیڈنس دینے کی کوشش کر رہے ہیں چیئرمین ایف بی آر بھی اور دیگر افسران بھی کہ انہیں بلا وجہ تنگ نہیں کیا جائے گا جو لوگ ڈسکلوز کر رہے ہیں ان کی اس ملومات کو بلکل کانفیڈنچل رکھا جائے گا بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ ایف بی آر کے اندر اس ڈیٹے کو اس انداز میں مرتب کیا گیا ہے کہ ایون ایف بی آر کے جو اپنے کچھ افسران یا ملازمین ہیں وہ بھی اس تک براہ راست رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے ایک بڑے انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق اس کی سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کی کوشش کی گئی ہے درچہ کے پاکستان میں جی اگزیکٹلی ٹھیک ہے اس میں میں ایک اضافہ کرتا چلوں بلکہ یہ بریکنگ کرتا چلوں آپ دیکھیں گے سہیل بٹی صاحب نے بلکہ درست کہا لیکن آپ دیکھیں گے کہ بقیدہ ایک لابی ایسی کام کر رہی ہے جو سرکاری افسران کے اندر ہے کہ جس دن یہ آپریشن شروع ہوگا پورے پاکستان کے اندر مختلف مارکٹس میں شیٹر ڈون شروع کر دیا جائے گا اور شیٹر ڈون کے بیچھے بھی جو ہوگا کوئی اور نہیں ہوگا سیاسی جماعتوں سے زیادہ ان سرکاری مافیا کے لوگ ہوں گے اور یہ بات آج میں پروگرام میں کہہ رہا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ شیٹر ڈون والا کام جو ہے جیسے یہ کاروے شروع ہوگا کیونکہ اس کے پیچھے بھی سرکاری افسران یہ ساری مشورے وہ دے رہی ٹھیک ہے نیکس ٹوری کی جانے بڑھتے ہیں کرپشن سکینڈل اکات کا سامنا کرنے والی سیاسی شخصیات کو پروٹوکول دینے پر پابندی آئید ہوگی اب وفاقی حکومت نے سرکاری وسائل کے زیا کے باعث اس پابندی کو آئید کیا ہے اور وزارت داخلہ کو صوبوں کو مراسلہ ارسال کرنے کی ادائید بھی کر دی گئی ہے سویل بٹے آپ یہ بتائے گا کہ جو کرپشن زدہ ہے اور جن کے ٹرائلز چل رہے ہیں ٹھیک ہے آلریڈی وہ سزا دیکھ رہے ہیں تو ان کی پروٹوکول کم کرنے سے فائدہ کیا ہوگا حکومت کو باقی بزراء بھی تو پروٹوکول اویل کر رہے ہیں ان کا پہلے بند کرنا چاہیے مدیہ یہ معاملہ یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطح اجلاس ہوا جس کے اندر کبینہ ممبران بھی موجود تھے اور اس میں بالخصوص بہت دیر تک اس معاملے کا تفصیلی جائزہ لیا گیا کہ سرکاری وسائل کا غلط استعمال قومی خزانے کی رقم لوٹنے والے افراد اور ملک بھر کے اندر کرپشن کے خلاف جو کاروائیاں جا رہی ہیں اس کے اندر جو بڑی ایسی شخصیات کا نام سامنے آ رہے ہیں وہ نہ صرف وفاقی حکومت کی سطح کے اوپر بلکہ صوبوں کے اندر جن کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں نیب کے پاس ٹھو سبوت موجود ہیں وہ افراد جنہیں ماضی میں مختلف عام عددوں پر فائز رہے اب انہیں وہ سیکیورٹی کے نام کے اوپر جہاں کئی موو کرتے ہیں تو پروٹوکول بھی لیتے ہیں تو اس معاملے کا بہت تفصیلی جائزہ لیا گیا اور پریمیسٹر نے بہت دیر تک اس معاملے کا جائزہ لیا اور ہمارے پاس سرکاری دستا وید ہیں جس کے در اس تمام اس اجلاس کی احوال جس کا اس کے اندر بیان کیا گیا ہے جس کے اوپر وزیراعظم نے بہت زیادہ برمی کا اظہار کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے ماضی کے اندر خرد برد کی سرکاری وسائل کا غلط استعمال کیا اور جب وہ جنہیں گرفتار بھی کر چکا ہے جب وہ کہیں پروڈکشن آرڈر کے اوپر یا ویسے زمانت پر جب وہ موو کرتے ہیں تو انہیں بہت سیکیورٹی کے نام کے اوپر بڑا پروٹوکول ملتا ہے تو دوسرے لفظوں کے اندر یہ بھی قومی وسائل کا سرکاری وسائل کا غلط استعمال ہے اس سلسلے کو روکنا چاہیے پرائمیسٹر کا یہ خیال تھا جو اس سرکاری دستاویز میں منشن کیا گیا ہے کہ وفاقی حکومت ایک جانب کرپشن کے خلاف زیرو ٹولرنس اڈاپٹ کیا ہوئے ہیں اور کرپشن کے خاتمے کے لئے کوشہ ہے پھر ایسے لوگ سیکیورٹی کے نام کے اوپر پروٹوکول حاصل کریں تو عوام میں ایک اچھا میسج نہیں جاتا ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے سامنے بھی یہ مثال بنیں اور سرکاری وسائل کا بھی غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے جس کے بعد وفاقی سطح کے اوپر بھی وزارت داخلوں کو ہدایت کی گئی کہ وفاقی سطح کے اوپر جب بھی ایسی کوئی شخصیات موف کریں گی تو انہیں ایسا پروٹوکول کسی صورت نہیں ملنا چاہیے اس کے ساتھ وزارت داخلہ کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ تمام صوبوں کو ایک مراسلہ ارسال کیا جائے اور صوبوں کو بھی یہ کہا جائے بالخصوص پنجاب اور سندھ کی جانے بھی اشارہ تھا پرائیمنسٹر آف پاکستان کا کہ جب وہاں کہیں ایسی شخصیات جس سے ہم بات کرتے ہیں ایسے والی ازداری صاحب جب وہ سندھ میں موف کرتے ہیں فلیار تارپور صاحبہ ہیں اور پنجاب کے اندر بات کریں تو مسلم ایک نون کے رہنما ہیں اور ایون یہاں تک کہا گیا کہ بھلے کچھ ایسے لوگ جن کا تعلق پاکستان طریقہ انصاف سے ہو نیب ان خلاف کا اروائیاں کر رہے تو انہیں بھی کسی صورت ایسا کوئی پروٹوکول نہیں ملے گا اور ان کے اوپر سرکاری وسائل کا خرچ نہیں ہوگا تو یہ بہت کلیر کٹ ایڈوائس دی گئی ہے وزارت داخلوں کو آگیا کہ آپ صبحوں سے بھی رابطہ کریں لیکن سویلورٹی کل کے روز فریال تارپور کو اسلامباز سے کراچی شفٹ کیا گیا تو یہ بھی تو پروٹوکول ہے عام مجرموں اور ملزموں کو تو ایسا پروٹوکول نہیں ملتا کہ ایک جگہ سے دوسرے شہر جہاز پر ہی آئی ہوں گی جی اب بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں یہی وہ وجہات ہیں جس کے وجہ سے اس جلاس کے اندر یہ سارا معاملہ اس معاملے کا جائزہ لیا گیا گزرستہ سے ہفتے یہ جلاس منقید ہوا تھا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پرائیم نیسٹر نے بہت تفصیلی ڈسکشن کے بعد یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ آپ لوگ ایسے لوگوں خلاف ان کو پروٹوکول نہیں ملنا چاہیے اب اس کے اوپر عمل درامت کب سے ہوتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایک ذرائع سے اس حوالے سے ہم نے بات کی سرکاری ڈاکومنٹس کے اندر تو یہ پورا ماجرہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان گیا گیا ہے کہ وزیراعظم نے کتنے انڈیپٹ اس سارے معاملے کا جائزہ لیا اور کلیئر کٹ ڈیریکشنز انہوں نے جاری کی دوسرا معاملہ یہ جو ایک ذرائع نے ہمیں تصدیق کی کہ جو کرزوں چوبیس ہزارہ روپے کے کرز کے اوپر جو انکوائری کمیشن قائم کیا گیا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر وہ کام آغاز کرنے جا رہا ہے اور اس کے اندر اس بات کا امکان ہے کہ بڑے پیوانے کے اوپر بہت سے اور لوگ وہ ایسے انکوائری کمیشن اس کے بعد نیاب کے شکنجے میں آنے والے ہیں جنہوں نے سرکاری وسائل کا غلط استعمال کیا تو وہ ایک فیوچر کے حوالے سے ایک ڈریکشن سیٹ کی جاری ہے کہ جتنے بھی لوگ آج بھی کسی عہدے پر براجمان ہوں یہ ماضی میں کسی عہدے پر فائز رہے ہوں بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جو کچھ سابق وزر آزم ہیں جب وہ بھی موف کرتے ہیں ایک تو انہیں سیکیورٹی کا ایک حاصل ہے سیکیورٹی اس حد تک دی جائے جہاں تک ان کو ضرورت ہے لیکن اس میں پروٹاکول کا الیمنٹ کسی صورت نہیں آنا چاہیے ڈریکشن جاری کی گئی ہیں تحریری طور کے اوپر بھی اب ان کے اوپر عمل درامت سب سے بڑا چیلنج ہے کہ کیا ایک نیا یہ ٹرینڈ سیٹ کرنے میں پاکستاندریک انصاف کی حکومت کامیاب جنہوں نے یہ انیشیٹیوی ہے کیا اس کے اوپر ہوگا عمل نہیں اس پر عمل مجھے ہوتا ہے نظر نہیں آرہا اس لئے نظر نہیں آرہا کہ جتنے کرپٹ لوگ ہیں اتنے وہ بہا سر لوگ میں ہیں اور جتنے بہا سر لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ان حکامات پر عمل نہیں ہونے دیتے یہ بڑی صاحب کے بعد درست ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ عمل کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا اب آپ اس پر اندازہ لگا لیں حالی بیوروکریٹس حالی یہ سیاستان نہیں یہ بھی فیصلہ ہوا ہے یہ فیصلہ باقیادہ چاند دن پہلے ہو چکا ہے اس کے باوجود اس پر عمل نہیں ہو رہا کہ وہ تمام سرکاری افسران جن پر نیب کے کیسیز ہیں یا جو نیب کو مطلوب ہیں یا نیب نے جن سے انویسٹیگیشن کرنی ہے چاہے وہ ملزم ہیں یا نہیں ہیں وہ مجرم ہیں یا نہیں ہیں لیکن جب تک ان کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی وہ بلکل بے گناہ نہیں ہوتے انہیں کی پوسٹ پر نہ لگایا جائے لیکن ہو کیا رہا ہے کہ اس وقت اوپر سے کے نیچے تک وہ تمام لوگ نہ صرف کی پوسٹ پر موجود ہیں بلکہ وہ اپنے مقدبات کے حوالے سے اس کا قدر اثر انداز ہو رہے ہیں کہ ان کے کئی جگہ پر ترکار غیب کر دیا جاتا ہے تو کئی جگہ پر جو گواہان ہیں ان کو تنگ کیا جاتا ہے تو جہاں پر جب تک یہ تیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا وزیراعظم صاحب نے بلکل اقدام کیا لیکن اس اقدام کیا کیا ہوا کہ فریال تالپوٹ جو ہے وہ ڈیفینس میں اپنے گھر کے اندر چلے گی کیا اس گھر کے اندر اس کو ٹیلی فون کی سغولت نہیں ہوگی یہ تو بگاڑ ہے اور اس کو یقنی طور پر ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے نیکس ٹوری کی جانے بڑھیں گے ران عظیم بتائے گا یہ کون کون سی شخصیات ہیں جو جن کے کہنے پر تبادلے ہو رہے ہیں اور کہاں کون تبادلے ہوئے ہیں یہ بھی ایک بقیدہ ہے ایک رپورٹ جو ہے وہ وزیراعظم کو جا چکی ہے اور یہ رپورٹ بنی کہ مذہبالی بات یہ ہے کہ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم نے کہا تھا کہ پنجاب کے اندر پل حسوس پنجاب کا نام لے کر انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر بہترین نظام حکومت کے لیے بیورو کریسی کو تنگ نہیں کیا جائے گا انہوں نے خطاب بھی اپنے کیے اور ارکانی اسمبلی جو ہیں وہ تبادلوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے وہ اپنے کام کریں گے اب ہو کہہ رہا ہے کہ یہ اس رپورٹ میں بقیدہ لکھا گیا ہے کہ ارکانی اسمبلی جو ہیں جب وہ وزیراعظم سے ملتے ہیں تو اپنے حلقے کے ترقیتی کام نہیں اپنے حلقے کے دیگر معاملات نہیں بلکہ حلقے کا کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر وہاں کا پٹواری وہاں کا ریویوں کا عملہ وہاں کی ایجوکیشن کا عملہ اس کو تبدیل کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو اپنے مرضی کے لوگوں کو اپنے من پسند لوگوں کو لاتے ہیں جس طرح پچھلے دنوں میں ہمارے بڑے اچھے دو حسین شوکت بسرہ صاحب ان کے کہنے پر بقیدہ ایک ڈیسیو کا تبادلہ کر دیا گیا جو سترہ دن پہلے لگا اور فوری کر دیا گیا اس طرح مختلف اور یہ لکھا گیا ہے کہ ریکارڈ تبادلے کسی حکومت میں روزانہ کی بنیاد پر اتنے تبادلے نہیں ہو رہے جتنے تبادلے پنجاب کے اندر ہر روز کی بنیاد پر ہو رہے ہیں جس کے لیے آپ چاہیں تو ابھی نوٹیفکیشن دیکھ لیں تو کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے جس دن میں کم از کم پندرہ بیس پچیس تبادلے نہیں ہو رہے اور اگر یہ ایک جو تبادلے مسلسل ہو رہے ہیں ان تبادلوں کو اگر یہ کہا جائے کہ کوئی انتظامی امور کو بہتر کرنے کے لیے ہو رہے ہیں تو ایسا نہیں ہو رہا جس کو تبدیل کیا جا رہا ہے تو اس کو لگایا جا رہا ہے جا کے سمندری میں جس کو سمندری سے تبدیل کیا جا رہا ہے تو اس کو گجرا والا میں جس سے اٹک سے تبدیل کیا جا رہا ہے تو اسے پنڈی میں لگایا جا رہا ہے اگر کوئی نہل ہے تو اس کو تبدیل کرنے کے بعد لگایا نہیں جاتا او ایس ڈی کیا جاتا ہے یہاں پر ہو گیا رہا ہے پنجاب کے اندر سندھ سے زیادہ سندھ میں سب سے زیادہ کہا جاتا تھا کہ وہاں من پسند تبادلے ہوتے ہیں مگر ایک رپورٹ کے مطابق پنجاب جو ہے ان تمام چیزوں میں سب سے آگے چلا گیا ہے اور یہ کونسی غیر منتخب شخصیت ہے جو تبادلے ہوتے ہیں اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وزیراعلا ہاؤس کے اندر تین ایسی شخصیات موجود ہیں جن کا جو نہ ارکانے اسمبلی ہیں جن کا نہ تعلق سیاسی جماعت سے ہے بلکہ وہ تینوں جو ہیں ان میں سے معذرت سے ایک صحافی ہے اور ایک کا تعلق جو ہے بلوچستان سے ہے لیکن وہاں سے وہ آپ معذرت نہ کریں آپ نام تو بتائیے میں نام بتاؤں گا تو ہمارے ایک انکر جو ہے انہیں بری تکلیف ہوگی اس لئے میں نہیں لے رہا میری مجبوری ہے لیکن وہ سب کو بتا ہے ان کے مطالق کہا گیا کہ وہ وہاں پر بیٹھ کے بقیدہ تبادلے کرتے ہیں میں اس لئے یہ اتحادی دوں کہ وہ جس میں اپنے معذرت صحافی کا نام نہیں بتانا چاہ رہا وہ پچھلے دور میں میاں نوازشنی کے میڈیا سیل میں بڑے اہم عہدے بار فائز رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے اور باقی دو باقی دو جو ہیں وہ ان کا تعلق جو ہے وہ جنوبی پنجاب سے ہے اور وہاں پر بیٹھ کر وہ قیدہ وہ تبادلے کرتے کرواتے ہیں اور ان کی حسم منشاہ جو ہوتا ہے آپ کے سامنے یہ سیچویشن سفارش کا کلچر تو پاکستان کا جو ہے وہ لے ڈوبے گا پاکستان کو لیکن تبدیلی کی ہوا کے ساتھ ہم یہ تو توقع رکھ رہے تھے کہ یہ کسی طور پر رک جائے گی سفارشی کلچر لیکن یہ تو ابھی بھی سار اٹھا رہا ہے احمد یہ اس پر کومنٹ کرنے سے پہلے ایک سٹوری گزشتہ افتیم نے ہم نے کی تھی پی ٹی وی کے ملازبین ریٹائر ملازبین سے متعلق ان کے پینشن کا معاملہ تھا ایک وضاحت اس کے لیے ضروری تھی کہ ہم نے پینشن کا معاملہ ٹیک اپ کیا تھا اس پینشن کے اندر کومنٹویشن کا ایک ہیڈ ہے اس مد میں ان ملازبین کو جن کی ددات دو سو پنٹالیس ہے انہیں دو ہزار سولہ سے ادائی گیاں نہیں ہو پاری اور یہ اماؤنٹ اڈھائی ارب سے تجاوز کر چکی ہے تو اس کی جانب حقام بالاو کو توجہ دینے کی ضرورت ہے دوسرا ران عظیم صاحب کی سٹوری کا جہاں تک معاملہ ہے شکر میں تو سننے کے بعد میں یہ شکر ادا کر رہا تھا کہ چلیں ساؤت پنجاب کے کچھ لوگوں نے بھی وہاں سی ایم سیکریٹریٹ بھی انفلینس کیا ہے اور گجران والا کا جو انفلینس تھا یا کچھ گجر برادی کا جو انفلینس تھا وہ ختم ہوا تبادلوں کے اندر ہے لیکن یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ جب اس قسم کے تبادلے اب کیے جا رہے ہیں یہ پسند ناپسند کی بنیاد کے اوپر کیے جا رہے ہیں کہ آپ اپنے کام کروانے کے لیے اپنے معاملات کو کروانے کے لیے اس قسم کے عمومی طور کے اوپر تبادلے اس وقت ہوتے ہیں جب حکومت نئی حکومت آتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ہم نے بہتر لوگوں کو بہتر جگہوں پر پلیس کرنا ہے تو اس وقت اتنی بڑی تعداد میں تبادلے ہوتے ہیں لیکن اگر اب اس اتنی بڑی تعداد کے لیے رہ رہے ہیں تو یہ بڑی الارمنگ سٹویشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گوڈ گورننس کا جو دعویٰ تھا پاکستان طریقہ انصاف کا وزید عظیم عمران خان صاحب کا اور جو وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے توقع کر رہے تھے اس کے اندر پھر بہت سے لوگ منپلیٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ چیزیں دوبارہ پرانی روش پرانی ڈگر پر جا رہی ہیں تو یہ ایک ایک پریشان کن صورتحال ہے اس کو دیکھنا ہوگا وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو کہ جہاں پر اگر کسی کو آپ ہٹا رہے ہیں اس کی کارکردگی بہتر نہیں ہے پھر آپ اس کو او ایس ڈی کرتے ہیں اس کی جواب طلبی ہوتی ہے کوئی آپ انکواری کرتے ہیں اگر وہ یہ معاملہ نہیں ہے اور صرف آپ کے انفلینچل لوگ جن کا آپ تک رسائی حاصل ہے وہ بھلے منتخب ہیں یا غیر منتخب افراد ہیں اگر وہ اتنے بڑے پر مانے کے اوپر یہ کاروائییں کروا رہے ہیں تو پھر معذرت کے ساتھ آنے والے دنوں میں یہیں سے سکینڈل جنم لیتے ہیں یہیں سے سرکاری رقم کے اندر خرد برد ہوتی ہے یہیں سے بیڈ گورنس پروان چڑتی ہے تو پھر آنے والے دنوں میں اسی قسم کی شکایات ملیں گی ران عظیم صاحب لاہور سے پھر ایسی سٹوریز بریک کریں گے اور پھر وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے کوئی ترجمان خائف ہوں گے تو میرے خیال میں اس صورتحال سے بچنے کے لیے پہلے انہیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ میریٹ کے اوپر آپ ٹرانسفر پوسٹنگ ہونی چاہیے کار کردگی اس کا اس کا اوگیکٹیو ہونا چاہیے داکہ پسند نا پسند کی بنیاد کے اوپر اس قسم کے تبادلے کیے جائیں ٹھیک ہے تھینکیو سو مچ ران عظیم اور سٹی لاسٹلی آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک سیگمنٹ ایڈ کر رہے ہیں پروگرام میں وہ ہے پوزیٹیو پاکستان کا تو آج پوزیٹیو پاکستان میں ہمارے پاس خبر ہے جنوبی وزیرستان کے علاقے مکین سے جہاں پر کاروباری سرگرمیاں بحال ہو گئی ہے علاقے کی رانہ کے واپس لوٹ آئی ہے اسی پر ایک بڑی اچھ رپورٹ تیار کی ہے زشان کاکہ خیل نے وہ دیکھئے دیشت گردی سے متاثرہ وزیرستان کبھی دیشت اور خوف کی علامت بن گیا تھا پاک فوج نے قربانیہ دے کر امن دشمنوں کو شکست فاش دی تو علاقے میں زندگی معمول پر آنا شروع ہوئی جنوبی وزیرستان کے علاقہ مکین میں کاروباری سرگرمیاں بحال ہو گئی اور رونکے لوٹ آئی ہم پاک آرمی کا بہت شکر گزارے کہ امن آیا ہے یہ ابھی نیا مارکیٹ بنایا ہے ابھی خریدو فیروز جاری ہے ہم اتنیمان سے بیٹے ہوئے مکین بازار میں کاروباری سرگرمیاں اپنے اروج پر ہیں علاقے سے نکل مکانی کر کے دیگر شہر کو جانے والے بھی واپس آ گئے اور علاقے کی معاشی سرگرمیوں کی بحالی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کراچی میں گئے تھے وہ بہت ڈرہ سمیل خان بھی گئے تھے اور وہ بہت ایسے علاقے تھے جہاں ہم لوگ چلے گئے تھے ابھی جو محول ہے بہت اچھا ہے بہت صحیح ہے پاک فوج کا شکریہ دیشتگردی کے باعث کنڈرات میں تبدیل ہونے جانے والے مکین بازار کو پاک فوج نے اس سرنو تعمیر کیا چیسو دکانیں بنا کر مقامی لوگوں کے حوالے کیے جس کے باعث بازار دوبارہ آباد ہوئے کیمرمین کفائشا کے ساتھ زیشن کا کخیل نائنٹی ٹو نیوز مکین جنوبی وزیرستان اور اسی خوبصورت پیکج کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ہوا ختم مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی